اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو روئیہ ہے جو آپ عام طور پر دیکھتے ہو اپنے اندر اپنے دوستہ باپ کے اندر فیملیز کے اندر کلچر کے اندر کیا دیکھتے ہو بس جی اللہ کی مدد آئینیری کیا کر سکتے دیکھیں جی بس اللہ نے یہی لکھا ہوا دی کیا ہو سکتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ پہ رکھیں مدد کا انتظار ہو رہا ہے یہی بات ہوتی ہے پرانا قصہ ہی کرسٹلز بہت یوز کرتے ہیں لیکن بات صحیح ہے وہ کہتے ہیں ایک صلاب آ رہا تھا تو وہ سب شہر سے نکل رہے تھے کیونکہ اعلان آ گیا تھا کہ صلاب آ رہا ہے ایک صاحب نے کہا نہیں میرا رب میرے لیے کافی ہے تم لوگ جاؤ میں اپنے رب سے مدد ماؤں سارے نکل گئے ایک بندہ رہ گیا گاؤں میں صلاب آ رہا ہے پانی بڑھتا چلا گیا تو ایک بندہ کشتی سے گزر رہا تھا چھوٹی سی اس نے کشتی خودی پٹھوں سے بنائی اور بنا کے کہتا ہے بھائی آجاؤ میرے پاس ایک اور کی جگہ ہے نہیں نہیں میرا رب میرا رب مجھے بین مدد کرے گا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں اب پانی اوپر تک چلا گیا تو وہ اب چھت پر کھڑا ہوا ہے اکھیلا پانی اوپر اٹھ رہا ہے اوپر سے ہیلیکوپٹر بھی آگیا اس نے دیکھ لیا اسے نے کہا آپ آجائیں یہ پکڑ دیں نہیں نہیں میرا رب میری مدد کرے گا بندہ ڈوب گیا فرشتے پکڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری مدد نہیں کی تو فرشتے کہتے ہیں گدے ہم نے پہلے پورے گاؤں سا بلوایا پھر ہم نے یہ بندہ بھیجا پھر اس کے بعد ہیلیکوپٹر بھیجا بات کیا کہی جا رہی ہے اس لطیفے میں وہ یہ ہے کہ ہمیں مدد قبول کرنی پڑتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اپنی کوشش بھی کرنی پڑتی ہے ہم صرف یہی نہیں کہا سکتے ہیں بس اللہ کی طور سے مدد آئے گی تو دیکھا جائے گا جب تک وہ نہیں آئے گی اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ کبھی کبھی ہم اس ایکسٹریم پر چل جاتے ہیں نا کیونکہ بات تو ٹھیک ہے القادر فی الحقیقہ لیسا منا کا قادر فی الحقیقہ اصل میں قدرت صرف اللہ کی ہے میں ہاں کڑا چن رہا ہوں لیکن میرے چلنے کی صدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہی ہے تو اب پڑ جڑ کے اگر خطبہ دے دیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کن جب تک نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا بار بار کہتے رہو تو انسان کے دماغ میں کیا بات آ جائے گی واقعی کچھ نہیں ہو سکتا میں بھی کچھ نہیں کر سکتا میری صورتحال بہت کل نہیں بدل سکتی بس اب بس اللہ ہی کرے گا اب اللہ کی مدد مانگی جا سکتی ہے اور یہ میں بات خاص حصے دور آ رہا ہوں کہ جب میں پہلی دفعہ پاکستان آیا تھا اس دور میں کچھ مہینے پہلے تو سب سے عام سوال مجھے بھی لاتا اعداد تعالیٰ میری دعائیں کیوں نہیں قبول کر رہے اعداد تعالیٰ سے میں نے بہت مدد مانگی مدد آنی رہی میں نے آپ نے کیا کیا ہے دعا اور کیا کیا ہے اور زیادہ دعا روزیں بھی رکھے ہیں میں نے آپ نے خود کچھ کرنا نہیں ہے بس بدل مانگنی ہے اور یہ کس چیز کی بخالفت ہے ایا کا نستعین کی ایا کا نستعین اچھا ناؤ اگر اس کی ترتیب بدل دی جاتی ایا کا نستعین ہوا ایا کا نابد ہو تو کیا فرق پڑھنا تھا تھوڑا سوچھتے ہیں اس بارے میں اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اس زندگی کا بنیادی مقصد اور جو اصل نتیجہ تھا پہلی تین آیات کا وہ مدد مانگنا نہیں تھا اس کا نتیجہ پہلا کیا تھا مجھے اس رشتے کی جو جو مطالبے ہیں نا وہ پورے کرنے ہیں تو اس رشتے کی بنیاد کیا ہے استعانہ نہیں ہے مدد مانگنا نہیں ہے اس رشتے کی بنیاد کیا ہے عبادت اور یہی ایک بنیادی فرق ہے ہمارے مذہب میں اور باقی تمام مذہب میں یہ بات بھی سمجھ لینا باقی تمام مذہب میں اصل بنیاد ہے خدا میری مدد کرے گا یہ سارے خدا میری مدد کریں گے یہ کسی نہ کسی طرح ہماری کسی نہ کسی کسی معاملے میں پیسے کے معاملے میں فیملی کے معاملے میں جنگ کے معاملے میں یہ ہماری مدد کریں گے ہم یہ فرانے چڑھاوے چڑھائیں گے ہماری مدد ہوگی ہم یہ باتیں کریں گے یہ پوچھا کریں گے ہماری مدد ہوگی مدد 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 اصل مقصد مذہب کا باقی تمام مذہب کا کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آسمانی مدد آئے گی یہ اصل مقصد ہے کیوں دعا کر رہے ہیں کیوں بھوجا کر رہے ہیں کیوں جو ہے چٹ جا رہے ہیں مدد کے لئے اور میں اس بات کو گہرائی میں سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ واقعی ایسا ہے کیونکہ اسلام ان باقی مذہب سے مختلف ہے اسلام نے پہلی چیز مدد مانگنے کو نہیں رکھا اسلام نے پہلی چیز کیا رکھی ہے ابادت یا کناب وہ تو پہلے ہیں اور یہ کوئی چھوٹا فرق نہیں یہ بہت عظیم فرق ہے اس اس فرق کو اگر آپ غور کرو نا اس فرق پہ آپ کو بدل چلے گا کہ اسلام کسی اور مذہب کی طرح نہیں کسی اور مذہب کی طرح نہیں کیوں میں گیا تھا کیونکہ میں ٹیکسس میں رہتا ہوں میں نیویارک سے ٹیکسس موف ہوا ٹیکسس میں ایک صاحب ہے جول اولسٹین جول اولسٹین بہت بڑے عیسائیت کے جو ہیں دائی ہیں ان کے چرچ میں تقریباً ہر سنڈے کو بچاس ہزار سے ایک لاکھ لوگ اٹینڈ کرتے ہیں ہر سنڈے کو کیوسٹن میں ہوتے ہیں میں ڈیلس میں ہوتا ہوں تین ساڑھے تین گھنڈے کی ڈرائیو ہے وہاں سے لیکن کوئی یہاں اب ابھی سے چھ سات سال پہلے کرسمس ایو پہ ان کا ایک کرسمس سپیشل ہو رہا تھا ڈیلس میں کرسمس سپیشل جس طرح ہمارے ہاں ایک کا خطبہ ہوتا ہے نا ان کا کرسمس سپیشل اب وہ بندہ اتنا پاپیلر کہ وہ کسی چرچ میں جا کے کر نہیں سکتا کیونکہ اتنے لوگ آنا چاہ رہے ہیں تو اس نے بک کیا امریکن ایر لائن سٹیڈیم جہاں پہ بیسکٹ بول گیمز اور بڑے بڑے میچز بہرہ ہوتے ہیں نا اس نے اپورا سٹیڈیم بک کیا ڈیلس کا میں نے بھی ٹکٹ لیا میں بھی گیا دیکھنے کیا ہوتا ہے میں بھی دیکھوں کیا کرتے کیا ہیں یہ لوگ اب میں وہاں گیا تین گھنڈے کا اس کا پروگرام تھا اور اس نے اپنی سانس کو بھی بلایا ہوا تھا اینا لیلہی و اینا لیلہی راجعون بی بھی اس کے ساتھ تھی بھائی بھی اس کے ساتھ تھا اور بڑے مزے کی باتیں کیوں نے لیکن پوری بات کا تو مقلاصہ بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا ایک بات بتاؤں گا بعد یہ کیا کر رہا تھا اس سال تمہاری ساری خواہشیں جیزس پوری کر دے گا کیا چاہیے تمہیں جس ڈیورچ میں تم بھسے ہوئے وہ کیس اس سال ختم ہو جائے گا وہ جو تمہیں جاب نہیں مل رہی نا جو پرموشن نہیں مل رہی وہ اس سال تمہیں مل جائے گا وہ ایک ایک چیز کو لسٹ کر کے نا اس سال جیزس نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری یہ یہ خواہشیں پوری ہو جائیں گے اور ہزاروں لوگ بیٹھے میں میں اوپر بلیچ سب سے چیپ ٹکٹ ڈیئے تھے پور اوپر کونے میں میرے انکر جو سارے بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ کیا سیل کر رہا ہے ان لوگوں کو کہ تمہاری ساری دعائیں کیا ہوگی بوری ہو جائیں گے ساری خواہشیں ساری دعائیں وہ بول ہو جائیں گے ایک دفعہ اس نے تین گھنٹے میں ایک دفعہ اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اس خدا کی جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس کی عبادت نا 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 وہ تو ٹھیک ہے بس خدا سے مانگو مانگو اور مانگو اور وہ دے گا اور وہ دے گا اور وہ دے گا اب ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے کہ نہیں ہاں لیکن وہ ایا کنستعین کے تحت ہے یا ایا کنعبدو کے تحت ہے ایا کنعبدو کے تحت ہے یعنی آپ پہلے اپنا کام کروں اور ایا کنستعین میں بھی دو حصے ہیں میں نے دو حصے سمجھائی تھے نا پہلا حصہ کیا تھا اپنی کوشش اور پھر اور یہ جو کوشش اور جو مطالبہ کر رہے ہوں وہ عبادت کے تحت ہے یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اب میری زندگی کے مقصد اور اس کے جو گولز ہیں جو میرے اہداف ہیں جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد بننا چاہا رہا ہوں زیادہ سے زیادہ اب ان گولز پر بھی اثر پڑا جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا ایا کنعبدو سے پہلے جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا اب ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا ہے کسی اور چیز کی طرف دور رہا ہوں اب اس چیز کی طرف دور رہا ہوں تو مجھے مدد کی ضرورت ہے اب میں اللہ تعالیٰ سے مدد مابع ہوں تو میری دعاوں کی اصل نیچر ہی بدل گئی پوری طرح سے اور اب ہم اس مورٹ پر آ گئے ہیں مسلمان قرآن سے اتنے دور کہ اب ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ بنایا ہوئے ہیں اس وقت اکثریت میں ہماری اس میں اور جو عیسائین نے جیزس کے ساتھ رشتہ بنائے ہوئے جو ہندو نے اپنے مندر میں رشتہ بنائے ہوئے اپنے خداوں سے اس میں تقریبا کوئی فرق نہیں رہا